اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان مشرقین سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی معایدہ کیسے باقی رہ سکتا ہے اللہ الذین عاہدتم عند المسجد الحرام البتہ جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے قریب معایدہ کیا ہے فمستقامو لکم جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں فستقیمو لہم تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے یہ سورہ برات کی آیت نمبر ساتھ ہے گزشتہ درس میں اس سورت کے پس منظر میں میں نے ارز کیا تھا کہ اس سورت کی ابتدائی آیات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روانہ کیا تھا کہ وہ حج کے اجتماع میں جائیں اور وہاں لوگوں میں یہ آیات پڑھ کر اس میں بیان ہونے والے احکامات کا اعلان کریں اب حضرت علی کو کتنی آیات دے کر بھیجا گیا تھا تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ دس آیات تھیں اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ چالیس آیات تھیں تو بہرحال آج جو ہم آیات پڑھیں گے وہ بھی انہی آیات کا حصہ ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کر حج کے اجتماع میں ان کے احکامات کا اعلان کروایا تھا گزشتہ آیات میں اللہ نے اپنی جانب سے اور اپنے رسول کی جانب سے مشرقین سے دسبرداری اور برات کا اعلان کیا تھا برات من اللہ ورسول کہ اللہ بری ہے اور اس کا رسول بھی بری ہے ان تمام مشرقین سے جو کہ جزیر عرب میں رہتے ہیں اور اس پچھلے درس میں آپ تفصیل سے پڑھ چکے تھے کہ مشرقین کی کتنی اقسام تھی اور ان اقسام میں سے کس کس قسم کا حکم کیا تھا تو بہرحال گزشتہ درس کا خلاصہ یہی تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے مشرقین سے دسبرداری کا اعلان کیا تھا اور انہیں حکم دیا گیا تھا کہ چار ماہ کے اندر اندر یا تو مسلمان ہو جاؤ یا اس خطے سے جزیر عرب سے چلے جاؤ بسورت دیگر تمہارے خلاف مسلمان اعلان جنگ کریں گے اب ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے مشرقین سے یہ دسبرداری کا اعلان کیوں کیا تھا اس کی وجہ ظاہر ہے کہ مشرقین نے احدشکنیاں کی تھی مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کیے تھے اور ان معاہدوں کو انہوں نے توڑ ڈالا تھا بڑی بے رحمی کے ساتھ توڑا تھا نہ تو مسلمانوں کی قرابت کا لحاظ کیا تھا نہ اسیس کا لحاظ کیا تھا کہ مسلمان ہمارے قرابت کے لوگ ہیں ہماری برادری کے لوگ ہیں ہم بھی عرب ہیں وہ بھی عرب ہیں ہم بھی قریر سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی قریر سے تعلق رکھتے ہیں نہ انہوں نے قرابت کا لحاظ کیا نہ انہیں کسی رشتہ داری کا لحاظ کیا لہذا یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ مزید ان پر اعتماد کیا جائے ان کو اپنے ساتھ رکھا جائے یا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا جائے تو چونکہ یہ اہد شکن ہیں ناقابل اعتبار ہیں لہذا آج کے بعد ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا اور یہ اسی دی گئی محلت کے اندر اندر جزیرِ عرب کو خالی کریں اور یا پھر اسلام قبول کریں تو وجوہات کا بیان ان آیات میں ہے کئی فَيَكُونُ لِلْمُشْرِقِينَ عَهْدٌ مشرقین کے لیے اہد کیسے ہو سکتا ہے مشرقین کا معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یعنی اہد شکنی کی صفت کے ہوتے ہوئے ان کا اور اللہ اور اس کے رسول کے درمیان معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے معاہدہ تو اس وقت ہوگا جب یہ معاہدے کو پورا کریں جب یہ بار بار معاہدات کو توڑ چکے ہیں اور بغیر کسی لحاظ کی یہ توڑ چکے ہیں تو اب یہ مزید اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ کیا جائے اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ البتہ جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کی قریب معاہدہ کیا ہے فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہے تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ مشرقین کی ایک قسم وہ تھی جن کا مسلمانوں کے ساتھ سیرے سے کوئی معاہدہ ہی نہیں تھا انہیں چار ماہ کی محلت دی گئی تھی مشرقین کی ایک قسم وہ تھی جنہوں نے معاہدہ کر کے توڑ دیا تھا تو انہیں بقیہ ماندہ اشورِ حُرم کو پورا کرنے کی محلت دی گئی تھی کہ چونکہ یہ ذلحج کا مہینہ ہے اشورِ حُرم میں سے ہے اگلا محرم کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے تو حرمت والے مہینوں تک تمہیں محلت دی جاتی ہے مشرقین کے ایک قسم وہ تھی جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا لیکن اس کی کوئی تحدید نہیں تھی تو اللہ نے اس کی تحدید کر دی کہ چار ماہ تک تم یہاں رہ سکتے ہو امن کے ساتھ اور چار ماہ کے بعد پھر تمہیں جزیرِ عرب خالی کرنا ہوگا یا دینِ اسلام میں داخل ہونا ہوگا اور مشرقین کی ایک چوتھی قسم بھی تھی یہ وہ لوگ تھے جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا اور اس کی مدت تیہ تھی اور انہوں نے کوئی خلاف ورزی بھی نہیں کی تھی اور مزید یہ کہ جس وقت یہ دسبرداری کا اعلان ہو رہا تھا تو ان کے معاہدے کی مدت باقی تھی تو ان کے بارے میں آیت کے اس حصے میں کہا جا رہا ہے کہ جب تک وہ آپ کے ساتھ سینے ہیں یعنی جب تک وہ معاہدے پر پورا اترتے ہیں تو انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ معاہدے پر پورا اتریں کیونکہ یہی انصاف کا تقاضی ہے اور انصاف پر عمل کر کے ہی انسان متقی رہ سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی متقین کو پسند کرتا ہے تو اس آیت کے پہلے حصے میں اہدشکن مشرقین کی اہدشکنی کا بیان ہے کہ ان پر مزید اعتبار نہیں کیا جائے گا اور آیت کے دوسرے حصے میں ان مشرقین کا بیان ہے جنہوں نے اہدشکنی نہیں کی تھی اور ابھی معاہدے کے مدت باقی ہے تو مسلمانوں کو کہا گیا کہ آپ بھی ان کے ساتھ پھر اپنے معاہدے کو پورا کرو کیسے معاہدہ پر قرار رہ سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے معاملے میں نہ کسی رشتہ داری کا خیال کریں اور نہ کسی معاہدے کا اہدشکن مشرقین کے سے دسبرداری کا جو اعلان کیا گیا ہے یہ اس کی دوسری وجہ ہے پچھلی آیت کے پہلے حصے میں پہلی وجہ تھی کہ چونکہ یہ اہدشکن ہیں ناقابل اعتبار ہیں اس لئے اللہ ان سے دسبردار ہے اور یہاں دوسری وجہ کا بیان ہے کہ یہ بد لحاظ ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ قرابت کا بھی لحاظ نہیں کرتے کسی معاہدے کا لحاظ نہیں کرتے لہذا یہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ مزید معاہدہ کیا جائے کیفہ کیسے یعنی معاہدہ کیسے پر قرار رہے گا جبکہ حالت یہ ہے وَإِنْ يَذْهَرُوا عَلَيْكُمْ اگر یہ تمہارے اوپر غالب آ جائیں لَا يَرْقُبُوا فِيْكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّا إِلَّن سے مراد یہاں رشتہ داری ہے اور زمہ سے مراد معاہدہ ہے تو تمہارے ساتھ نہ تو کسی رشتہ داری کا خیال کریں نہ کسی معاہدے کا خیال کریں یعنی یہ ایسے بدلحاظ لوگ ہیں اگر ان کو آپ کے اوپر غلبہ مل جائے تو یہ معاہدہ بھی توڑ دیں گے اور رشتہ داری کو بھی پسپشت ڈال دیں گے اور ظلم کا بازار گرم کریں گے يُرْزُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ یہ آپ کو اپنی زبانی باتوں سے رازی کرنا چاہتے ہیں وَتَعْبَا قُلُوبُهُمْ حَلَانْكَ ان کے دل انکار کرتے ہیں یعنی زبانی تو یہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ ہم معاہدہ کرتے ہیں ہم یہ بھی کرتے ہیں ہم وہ بھی کرتے ہیں لیکن یہ صرف زبان سے آپ کو رازی کرنا چاہتے ہیں ان کے دل ان کے زبان سے کہی گئی بات سے انکاری ہیں مطلب قلبی طور پر یہ مسلمانوں کے طرف مائل نہیں ہے محض اغمو زبانی یہ مسلمانوں کو وفاداری کی یقین دہانی کروانے ہیں وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ جبکہ ان میں سے اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں نافرمان ہیں اشتروا بِآیَاتِ اللَّهِ ثَمَدًا قَلِيلًا انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لینا پسند کر لیا ہے فَسَدُّ عَنْ سَبِيلِ اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ واقعہ یہ ہے کہ ان کے کرتود بہت برے ہیں یہ بھی ان احدشکن مشرقین کا بیان ہے ان کے اندر موجود مضموم صفت کا بیان ہے کہ انہوں نے آخرت کی نعمتوں کو اللہ کے احکامات کو دنیا کی چند ٹکوں کے عوض بیچ دیا ہے کہ دنیا کا تھوڑے مدت کا مفاد ان کو عزیز ہے اور اللہ کے احکامات اور اس کے نتیجے میں آخرت کی ملنے والی دائمی خوشیاں وہ ان کو عزیز نہیں ہیں اور خود بھی عمل نہیں کرتے اور مزید یہ کہ دوسروں کو بھی دین حق کی طرف آنے سے روکتے ہیں جیسے مشرقین میں ابو لہب کا حال تھا کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں میلوں میں جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے اور ابو لہب پیچھے پیچھے ہوتا تھا لوگوں سے کہتا تھا کہ دیکھو اس کی بات نہ مانو اور اسی طرح بعض روایات میں ابو جہل کا بھی ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بازار میں تشریف لے گئے لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے اور ابو جہل پیچھے پیچھے تھا اور لوگوں کو کہتا تھا پھر رہا تھا کہ دیکھو اس کی بات نہ مانو تو اکثر مشرقین اور ان کے سرداران ایسے ہی تھے کہ خود بھی دین کی طرف نہیں آنے کو تیار اور دوسروں کو بھی دین کی طرف آنے سے روک رہے ہیں یہ کبھی کہ یہ کسی بھی مومن کے معاملے میں کسی رشتداری یا معاہدے کا پاس نہیں کرتے اور یہی ہیں جو حدیں توڑنے والے ہیں لہذا اگر یہ توبہ کرنے اور نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين تو یہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے وَنُفَسِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اور ہم احکام کی یہ تفصیل ان لوگوں کے لئے بیان کر رہے ہیں جو جاننا چاہیں پیچھے مشرقین کے موضوع مضموم اوصاف کا بیان تھا اب اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ توبہ کر لیں اپنی ان برائیوں سے باز آ جائیں ایمان لے آئیں اور جو ایمان کے تقاضے ہیں وہ پورے کریں نماز پڑھیں مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوں زکاة ادا کریں تو جب یہ مومن بن جائیں گے اور ایمان کے ظاہری تقاضوں یعنی نماز اور زکاة پر عمل کریں گے تو پھر اے مسلمانوں یہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے پھر تمہیں ان کے خلاف کسی کاروائی کی اجازت نہیں ہے اسی مضمون کی ایک آیت پچھلے درس میں بھی گزر چکی ہے اور وہاں تفصیل سے میں نے ارز کیا تھا کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہونے اور شامل رہنے کے لیے نماز اور زکاة کو لازم قرار دیا ہے کہ ایک آدمی مسلمانوں کے جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے یعنی امت میں شامل رہنا چاہتا ہے تو اسے نماز کی پابندی کرنی پڑے گی اور زکاة ادا کرنی پڑے گی یہاں دینی بھائیچارے کے لیے شرط یہی قرار دی ہے کہ یہ توبہ کر لیں نماز ادا کریں زکاة ادا کریں تو پھر کیا ہوگا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ پھر یہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے گویا کہ دینی بھائیچارہ یا اسلامی بھائیچارہ اس کے لیے نماز اور زکاة لازمی اجزا کی حیثیت رکھتے ہیں ان دو اعمال کے بغیر اسلامی بھائیچارہ ادھورہ رہتا ہے وَنُفَسِّدُ الْآَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اور احکام کی یہ تفصیل ہم اس کے لیے بیان کر رہے ہیں جو جاننا چاہیں یعنی جو شخص اپنے اندر تڑپ رکھتا ہے تو احکام کی یہ تفصیل اس کے لیے بیان کی جا رہے ہیں وَإِنَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَتَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ اِنَّكُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَخُونَ وَإِنَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ اور اگر انہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالی ہوں مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ اپنا احد دینے کے بعد ان لوگوں نے اپنا احد دینے کے بعد اگر اپنی قسمیں توڑ ڈالی ہوں وَتَعَنُوا فِي دِينِكُمْ اور تمہارے دین کو تانی دیئے ہوں فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ تو ایسے کفر کے سربراہوں سے اس نیت سے جنگ کرو کہ وہ باز آ جائیں باز آنے کا تعلق اگلے ینتہون سے ہے فَقَاتِلُوا تُلْلَڈَائِ كَرُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ کفر کے سرداروں سے اِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی قسموں کی کوئی حقیقت نہیں لَعَلَّهُمْ يَنْتَخُونَ احضشکنی سے اپنی بے ایمانیوں سے اور اپنی نافرمانیوں سے باز آ جائیں یہاں بھی ان کی احضشکنی کا بیان ہے دو چیزوں کا تذکرہ ہے ایک تو یہ کہ یہ لوگ اگر معاہدات کو توڑے اور نمبر دو یہ مسلمانوں کے دین میں تانہ زنی کرنا شروع ہو جائیں تو پھر مسلمانوں کو حکم ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف عالم جہاد کو بلند کیا جائیں مسلمانوں کی دین میں تانہ زنی کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی دین کا مزاق اڑائے مذہبی مقدسات کا مزاق اڑائے مسلمانوں پر دینی حوالے سے تانہ زنی کرے اگر ایسا کرنے والا کوئی غیر مسلم معاہد ہے جو مسلمانوں کی ریاست میں اجازت لے کر رہ رہا ہے باقیدہ معاہدہ کر کے رہ رہا ہے اور وہ وہاں پر مسلمانوں کے مذہبی مقدسات کا مزاق اڑانا شروع ہو جائے دین کے اندر تان اور تشنی کرنا شروع کر دے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس عاملِ بد کے نتیجے میں اس کا اور مسلمانوں کے درمیان جو معاہدہ تھا وہ ٹوٹ جائے گا تو اس سے مفسرین ایک نتیجہ یہ بھی نکالتے ہیں کہ مسلمانوں کی ریاست میں جو غیر مسلم رہتے ہیں تو وہ آزادی سے رہیں گے اپنی عبادات آزادی سے سر انجام دیں گے تمام وہ بنیادی حقوق جو مسلمانوں کو ملتے ہیں ان کو بھی ملیں گے ان کو یہ حق بھی دیا جائے گا کہ اگر وہ مسلمانوں کے دینی احکامات پر کوئی سوال اٹھائیں اور علمی سوال اٹھائیں سنجیدگی کے ساتھ اٹھائیں تو انہیں سنجیدہ علمی تنقید کرنے کا بھی حق ہے لیکن اگر وہ مزاق اُنائیں تانو تشنی کریں تنز اور استہزا کریں تو اس کی اجازت ان کو نہیں دی جا سکتی اور اگر ایسے کام وہ کریں گے تو مسلمان ریاست کے ساتھ ان کا جو معاہدہ ہوا ہے وہ ٹوٹ جائے گا ابتشروعی سے غیر مسلموں کا یہ طرز عامل رہا ہے کہ وہ دین اسلام میں تانو تشنی کرتے رہے ہیں دور نبی میں بھی ایسے لوگ تھے جو استہزا کرتے تھے اور بعد کے زمانے میں بھی ہر دور میں موجود رہے ہیں اور آج بھی ہیں تو حالات کے پیش نظر مسلحت کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو پھر اپنی جو صفبندی ہے وہ کرنی پڑتی ہے کہ اس استہزا کا جواب کیسے دیا جائے لیکن یہاں اتنی بات بتائی گئی کہ جو دین میں تان کرے گا تو وہ مسلمانوں کا معاہد نہیں رہ سکتا اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا جو معاہدہ ہوا ہے وہ برقرار نہیں رہے گا کیا تم ان لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا اور وہیں ہیں جنہوں نے تمہارے خلاف پہل کی اتقشونہم کیا تم ان سے ڈرتے ہو فاللہ احق ان تقشو تو اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو انکنتم مؤمنین اگر تم مومن ہوں یہاں مسلمانوں میں جذبہ جہاد بیدار کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے رسول کو گھر سے اور مکہ مکرمہ سے حجرت کرنے پر مجبور کیا قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش تیار کی اور اس سازش کی نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرت کرنا پڑی اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اہد شکنی کی وعدے توڑے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لڑائی میں پہل کی ہے سلح ہدیبیہ کے بعد معاہدہ توڑنے والے یہی ہیں لڑائی میں پہل کرنے والے یہی ہیں اور اس معاہدے کو توڑنے کے لیے بنو بکر پر حملہ کرنے والے یہی ہیں تو لڑائی میں تو پہل انہوں نے کی تو جن کے اندر ایسے برے اعصاف پائے جا رہے ہیں بری آتے پائی جا رہی ہیں تو اے مسلمانوں تم ان کے خلاف جہاد کیوں نہیں کرتے کیا تم ان سے ڈرتے ہو ڈرنے کا حق دار تو اللہ تعالی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک قسم کی تربیت کی جا رہی ہے اور یہ چونکہ یہ جو صورت ہے یہ بعد میں جا کر نازل ہوئی تھی غزوہ تبوک کے بعد اس وقت بہت سارے حضرات ایسے تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کے لئے بھی یہ آیت ہے اگلی آیات ہیں تو ان میں ایسے مضامین نازل فرمائے تاکہ ان کی تربیت کی جا سکے اور ان کا ایمان بھی کسی درجے میں اس سطح تک پہنچے جس سطح میں السابقون الاولون کے ایمان ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے راستے میں کسی چیز کو برداشت نہیں کرتے قاتلوہم ان سے جنگ لڑو ان سے جہاد کرو یعذبهم اللہ بی ایدیکم تاکہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے وَيُخْزِهِمْ انہیں رسوا کرے وَيَنْسُرْكُمْ عَلَيْهِمْ ان کے خلاف تمہاری مدد کرے وَيَشْفِي سُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے دل ٹھنڈے کر دے وَيُضْحِبْ غَيْضَ قُلُوبِهِمْ اور ان کے دل کی کُڑن کو دور کرے وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَا اور جس کی چاہے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ کے علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم ان سے لڑو اللہ تمہارے تلواروں کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کرے گا یعنی تمہارے ہاتھوں اللہ ان کو عذاب سے دوچار کرے گا اور تمہاری مدد اللہ تعالیٰ ان کے خلاف کرے گا اور ایسا اس لیے بھی کرو تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں جو غم و غصہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کی وجہ سے مکہ چھوڑنا پڑا ان کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت سارے ظلم و ستم برداشت کرنے پڑے تو مسلمانوں کے دلوں میں جو غم و غصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ختم کر دے گا کہ ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے ان کا غصہ جاتا رہے گا اور یہ بھی فرمایا کہ جس کی اللہ چاہے توبہ قبول کرے گا توبہ کی بعد میں مسلمان ہوئے سچے مسلمان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان کا شمار جلیل القدر صحابہ اکرام میں ہوتا ہے ابو جہل کے بیٹے حضرت عکرمہ یہ اسلام کی شدید ترین دشمن تھے اور غزوہ اہد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والوں میں سر فیرز تھے فتح مکہ کے بعد یہ مکہ سے فرار ہو گئے تھے ان کی اہلیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ترخواست کی کہ یا رسول اللہ اکرامہ کی جانبخشی فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانبخشی فرما دی اب اہلیہ ان کو تلاش کرنے کے لئے نکلیں یہ مکہ سے فرار ہو چکے تھے سمندری راستے سے کہیں دور جانا چاہ رہے تھے تو ان کی اہلیہ تلاش کرتے کرتے کسی ساحل پر ان کو ٹکر گئی اور ان کو کہا کہ میرے ساتھ چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لئے امان دی ہے میں نے آپ کی جانبخشی کروائی ہے لیکن اہلیہ کے مجبور کرنے پر وہ تیار ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیلئے روانہ ہوئے جب وہ مجلس نبوی میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال فرمایا اور صحابہ کو باقیدہ منع کیا گیا کہ ان کے والد کی وجہ سے ان کو ہار نہ دلائی جائے تاکہ ان کو نفسیاتی طور پر مسلمانوں سے کسی تنگی اور کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے اور بعد میں حضرت اکرمہ نے اسلام کے لئے بڑی گناہ قدر خدمات انجام دی مختلف جنگوں میں شریک ہوتے رہے چونکہ بڑے نامور جرنیل تھے تو جیسے اسلام کے خلاف جنگوں میں شریک تھے پھر بعد میں اسلام کے حق میں بھی جنگوں میں شریک رہے اور ایک موقع آیا جہاد کا جب وہ شدید زخمی ہوئے تو اس طریقے سے شہید ہوئے تو ایسے لوگوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی جب توبہ قبول کرنا چاہے جو توبہ کرے گا تو اللہ تعالی توبہ قبول کرے گا ام حسب تم ان تترکو ولم ما یعلم اللہ الذین جاہدو منکم ولم یتخیدو من دون اللہ ولا رسولہی وللمؤمنین ولیجہ واللہ خبیر بما تعملون ام حسب تم اے مسلمانوں بھلا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ان تترکو کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا ولم ما یعلم اللہ الذین جاہدو منکم حلانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ جہاد کرتے ہیں ولم یتخیدو من دون اللہ ولا رسولہی وللمؤمنین ولیجہ اور اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی اور کو خصوصی رازدار نہیں بناتے واللہ خبیر امدی ما تعملون اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے میں نے پہلے ارز کیا کہ ان آیات میں اللہ جل جلالہ بعض مزامین ایسے حضرات کی تربیت کے لیے نازل فرما رہے ہیں کہ جو اس وقت نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو بطور تربیت کے ان سے کہا جا رہا ہے تو یہاں مسلمانوں سے خطاب ہے کہ دیکھو تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تمہیں ایسی ہی چھوڑ دے گا ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی مضمون کی ایک اور آیت میں نازل فرمائی ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالی تمہیں ایسی ہی چھوڑ دے گا تمہارے اوپر کوئی آزمائش نہیں آئے گی آزمائش تو آتی ہے کہا جاتا ہے کہ انسان کو اس کے دین کے بقدر آزمایا جاتا ہے جس شخص میں جتنا ایمان ہو جتنا اللہ نے اس کو دین سے نوازہ ہو اسی قدر اللہ کی جانب سے اس پر آزمائشیں بھی آتی ہیں تو آزمائش تو آنی ہے تو تربیت کے طور پر فرمایا جا رہا ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو ایسی ہی چھوڑ دے گا آپ کو جہاد بھی نہیں کرنا پڑے گا آپ کو کسی رشتے ناتے کی قربانی بھی نہیں دینی پڑے گی ایسا نہیں ہوگا ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں تم میں سے وہ لوگ کون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے سوا کسی اور کو رازدار نہ بنائیں ظاہر ہے کہ ایک مسلمان اپنا رازداری کا تعلق کسی مسلمان سے ہی رکھ سکتا ہے قلبی تعلق کسی مسلمان سے ہی رکھ سکتا ہے کہ وہ مسلمان کو اپنا رازدار بنائے گا اللہ کو اپنا رازدار بنائے گا رسول کو اپنا رازدار بنائے گا مسلمانوں کی جماعت کے سوا کسی غیر مسلم کو اپنا رازدار نہیں بنائے گا حسن سلوک کرے گا اچھے اخلاق سے پیش آئے گا لیکن قلبی مودت اور راز کے تعلق اس کے ساتھ پیدا نہیں کرے گا کیونکہ اس طریقے سے بعض اوقات جاتے ہیں اور مسلمانوں کو قومی سطح پر نقصان ہونے کا اندیشہ ہے تو چونکہ بہت سارے نو مسلم ایسے تھے کہ غیر مسلموں میں ان کے قریبی رشتہ دار تھے قریبی دوست احباب تھے تو فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں راس کا تعلق صرف مسلمانوں سے پیدا کرنا پڑے گا تو فرمایا گیا کہ بھلا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ان تترکو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا ولم ما یعلم اللہ اور ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں اب یہاں یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ کا علم تو عزل سے ہے ابت تک رہے گا اللہ کو دیکھنے کیا ضرورت تو مفسرین فرماتے ہیں کہ علم اللہ سے مراد ظہور علم ہے یعنی اللہ کو تو معلوم ہے لیکن اس علم کا ظاہر ہونا ابھی نہیں ہوا یعنی اللہ نے ابھی یہ دکھایا ہی نہیں ہے کیا کہ وہ لوگ جو کہ اس کے راستے میں جہاد کرنے پر تیار ہیں یعنی اس کے راستے میں قربانی دینے کو تیار ہیں نمبر دو وہ لوگ جو اللہ کے لیے اپنے تعلقات قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اللہ اس کے رسول اور مومنین کے سوا کسی اور کو رازدار نہیں بناتے تو اس قسم کی آزمائشوں سے آپ کو گزارا جائے گا ولیجہ رازدار کو کہا جاتا ہے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهِ حلانکہ ابھی تو اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کن لوگوں کو الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ ان لوگوں کو جو کہ تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں جو تم میں سے جہاد کریں نمبر ایک نمبر دو وَلَمْ يَتَّخِزُو اور وہ نہیں بنائیں مِن دون اللہ اللہ کے سوا وَلَا رَسُولِهِ اور رسول کے سوا وَلَا الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے سوا نہ بنائیں کیا نہ بنائیں ولیجہ رازدار یعنی وہ اللہ رسول اور مومنین کے سوا کسی اور کو رازدار نہ بنانے والے یہ ابھی اللہ نے دیکھا نہیں ہے آپ کو ان آزمائشوں سے گزارا جائے گا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے مَا كَانَدْ الْمُشْرِقِينَ اَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ مشرکین اس بات کے اہل نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں شاہدین علیٰ انفسہم بالکفر حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے گواہ بنے ہوئے ہیں وَلَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ان لوگوں کے تو اعمال ہی غارت ہو چکے ہیں وَفِي النَّارِهُمْ خَالِدُونَ اور دوزخ ہی میں ان کو ہمیشہ رہنا ہے قریش مکہ کو یہ زوم تھا ان کا یہ گمان تھا کہ ہم تو بیت اللہ کے مجاور ہیں ہم تو بیت اللہ کے پاسبان ہیں ہم تو بیت اللہ کے نگران ہیں بیت اللہ کی خدمت کرنے والے ہیں حاجیوں کو پانی پلانے والے ہیں عمرہ کے لئے آنے والوں کی خدمت کرنے والے ہیں تو اپنے ان اعمال پر ان کو گھومن تھا تو اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایمان کے بغیر کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں اور مشرقین کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے گھر کو آباد کریں اللہ کے گھر کو آباد کرنا یہ مسلمان کا کام تو فرمایا مَا کَانَدِ الْمُشْرِقِينَ مشرق اس بات کے اہل نہیں ہیں اَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں کس حال میں ان کی صورتحال یہ ہے شاہدین عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ کہ وہ خود اپنے کفر کے گواہ بنے ہوئے ہیں اُلَائِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ان لوگوں کے تو اعمال ہی غارت ہو چکے ہیں وَفِ النَّارِهُمْ خَالِدُونَ اور دوزق ہی میں ہمیشہ ان کو رہنا ہے اعمال کیوں غارت ہو چکے ہیں کیونکہ اعمال کے لئے لازمی چیز ایمان ہے اگر ایمان نہیں ہے تو کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے مسجد حرام کی خدمت بہت بڑی عبادت ہے لیکن یہ عبادت عبادت اس وقت شمار ہوگی جب یہ ایمان کے ساتھ ہو اور یہ تو شرک میں مبتلا ہیں حالت شرک میں ہیں مشرک ہیں تو جب تک یہ مومن نہیں بنیں گے ان کا مسجد حرام کی خدمت کرنا حاجیوں کو پانی پلانا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ سارے غارت ہیں اب مسجد آباد کس نے کرنی ہے اس کا ذکر آگے آ رہا ہے انما یعمرو مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہوں وَعَقَامَ الصَّلَا اور نماز قائم کریں وَعَاتَ الزَّكَاةَ اور زکاةَ ادا کریں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّ اللَّهِ اور اللہ کے سوا کسی سے نڈریں فَعَسَا أُولَائِكَ اَن يَكُونُوا مِنَ الْمُخْتَدِينَ ایسے ہی لوگوں سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرنے والوں میں شامل ہوں گے یعنی مختدین مطلب ہدایتی آفتہ لوگوں میں شامل ہوں گے مسجد آباد وہ کرے گا جو سب سے پہلے ایمان سے متصف ہو اللہ پہ ایمان رکھے رسول پہ ایمان رکھے یومِ آخرت پر ایمان رکھے ایمان کے تقاضے پورے کرے اور ایمان کے بعد عمل میں پورا ہو نماز قائم کرنے والا ہو زکاة ادا کرنے والا ہو اور اس کے اندر یہ صفت ہو کہ اللہ کی سوا کسی سے ڈرتا نہیں ہے جب یہ صفات کسی شخص میں پائی جائیں گے تو وہ اس بات کا احل ہے کہ وہ مسجد کو آباد کرے مسجد کو آباد کرنا اور آباد رکھنا یہ بہت بڑی صفت ہے اور اس آیت میں ایک اعتبار سے مسجد کو آباد رکھنے والوں کے لیے ایک گواہی بھی ہے کہ جو آدمی مسجد کو آباد رکھتا ہے تو گویا کہ اس کے اندر ایمان کے صفات موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ایک خاتون تھی غالباً حبشی خاتون تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی اس کا رات کو انتقال ہوا تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا اور صحابہ نے خود ہی اس خاتون کا جنازہ پڑھ کے اس کی تتفین کر لی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم میں جب یہ بات آئی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو متنبع کیا تنبیہ فرمائی کہ مجھے بتانا چاہیے تھا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفید اس خاتون کی قبر پر تشریف لے گا اب یہ جو اس خاتون کو اتنی عزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی یہ اس کے کسی دنیاوی مقام کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ مسجد نبوی کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ عظیم نعمت سے سرفراز فرمائے تو مساجد کی خدمت کرنا مسجد کو آباد رکھنا مسجد کی فلاح کے لیے کوششیں کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے پہلے یہ لوگوں میں یہ رجحان تھا کہ وہ مسجد کی صفائی میں بھی حصہ لیتے تھے مسجد کو باقیدہ وقت دیا جاتا تھا ایسا نہیں کہ نماز کے لیے گئے اور فوراں چلے گئے بلکہ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت کو خالص کر کے خالی کر کے مسجد کو دیا جاتا تھا کہ میں مسجد میں بیٹھوں وہاں ذکر اذکار کروں اور وہ وقت میرا مسجد کے لیے ہو اب چونکہ دنیا بہت مصروف ہو گئی ہے مادیت پرست ہو گئی ہے اور لوگوں کا مسجد کے ساتھ اول تو تعلق نہیں ہے اور تعلق ہے تو بس نماز کے لیے آئے اور چلے گئے اور کہیں صفائی میں کمی کو تاہی دیکھی تو امام کے ساتھ خادم کے ساتھ لڑائی جگڑا کر کے چلے گئے اور خود یہ تکلیف گوارہ کوئی نہیں کرتا کہ وہ مسجد کی صفائی میں حصہ لے لے بہرحال یہ سعادت کی بات ہوتی ہے کہ آدمی مسجد کی صفائی میں حصہ لے مسجد کی آبادی میں حصہ لے مسجد کی آبادی اعمال سے ہوتی ہے کہ ہر شخص نماز کا دعائی بنے کوشش کرے کہ وہ لوگوں کو نماز پر آمادہ کرے ذکر اذکار پر آمادہ کرے اور ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ میری وجہ سے مسجد کی آبادی میں اضافہ ہو کوئی ایک آدھ آدمی میری وجہ سے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا شروع کر دے تاکہ جماعت کی تعداد زیادہ ہو جائے تو یہ بہت سعادت کی بات ہے جو کہ آج کل لوگوں کے رجحانات میں شامل نہیں رہی تو بہرحال اس کی کوشش کرنی چاہیے اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الاخر وجہد فی سبیل اللہ لا يستوون عند اللہ واللہ لا يہدی القوم الظالمین اجعلتم کیا تم نے سمجھا ہے کیا تم نے بنایا ہے سقایت الحاج حاجیوں کو پانی پلانا وعمارت المسجد الحرام اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو کمن اس شخص کی طرح جو آمن باللہ ایمان لاتا ہے اللہ پر والیوم الاخر اور یوم آخرت پر وجہد فی سبیل اللہ اور جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہو کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کے برابر سمجھ رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہے اور جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے لا يستوون عند اللہ اللہ کے نزدیک یہ سب برابر نہیں ہو سکتے واللہ لا يخد القوم الظالمین اور اللہ ظالم لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا گزشتہ آیت میں میں نے ارس کیا تھا کہ مشرقین میں سے بعض کا یہ گمان تھا اہل مکہ میں سے بعض یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو مسجد حرام کے نگران ہیں ہم تو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں ہم تو عمر کرنے والوں کی خدمت کرتے ہیں مسجد حرام کو آباد رکھتے ہیں تو کیا ہمارے ان عمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اس آیت میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب تک ایمان نہ ہو گزشتہ آیت میں ان کو یہ کہا گیا کہ جب تک ایمان نہ ہو اس وقت تک کسی عمل کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں اور اس آیت میں اللہ نے عمال کی درجبندی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عمال سارے برابر نہیں ہوتے بلکہ عمال کی درجبندیاں ہیں بعض عمال فرض کے درجے کے ہوتے ہیں اور بعض نفلی درجے کے ہوتے ہیں تو فرائض کی حیثیت زیادہ ہوتی ہے بنسبت نفلی درجے کے ایمان فرض ہے ایمان لازم ہے ہر شخص کو ایمان لانا پڑے گا تو ایمان کے مقابلے میں کسی عمل کی حیثیت نہیں ہے مسجد حرام کو آباد کرنا یا حاجیوں کو پانی پلانا اس کا مقابلہ ایمان کے ساتھ نہیں کیا جائے گا اسی طرح ہاجیوں کو پانی پلانا یہ ایک نفلی عبادت ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ فرض کفایہ ہے اور بعض اوقات فرض عین بھی ہو جاتا ہے تو فرض عین یا فرض کفایہ پر نفلی عبادت کو ترجیح نہیں دی جا سکتی اسی طرح مسجد حرام کو آباد کرنا یہ فرض کفایہ کی زمرے میں آتا ہے اور ایمان ہے جہاد ہے تو مقصوص اوقات میں ان کی حیثیت اور ہے تو بہرحال ہر عمل کی اپنی حیثیت ہے بعض اوقات ایک وقت میں ایک عمل کی حیثیت زیادہ ہوتی ہے مسلمانوں کو اس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے تو ہر عمل کی درجبندی کو دیکھ کر پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر عجر کا انسان کو طلبگار ہونا چاہیے تو اس آیت میں اہل مکہ کو یہ باور کروایا گیا کہ دیکھو یہ جو قدیم مسلمان ہیں یہ جہاد کے طویل سفر سے گزر کر آئے انہوں نے ہر قسم کی قربانی دیئے لہٰذا تم اپنے آپ کو ان کے برابر مت سمجھو کہ مسجد حرام کی خدمت کر کے یا حاجیوں کو پانی پلا کر تم ان قدیم قدیم الاسلام مسلمانوں کے برابر ہو جاؤ گے ایسا نہیں ہوگا بلکہ آپ کو بھی ان مراحل سے گزرنا پڑے گا اس سے زمنی طور پر ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ ہر عمل کی حیثیت کو دیکھ کر اس کو اختیار کرنا چاہیے ہمارے ہاں بہت سارے اعمال ایسے ہیں جنہیں ہم لازم سمجھتے ہیں حالانکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہوتے ان کی حیثیت مخص سماجی ہوتی ہے رسمی ہوتی ہے جیسے خوشی کے موقع پر بہت سارے کام ہوتے ہیں غم کے موقع پر ہمارے ہاں بہت ساری رسوم رائج ہیں تو کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس کی شریح حیثیت کیا ہے اور جتنی اس کی شریح حیثیت ہو اسی قدر اس کو احتمام اور تاقید کے ساتھ انجام دینا چاہیے ایسے طرز عمل سے گریز کرنا چاہیے کہ انسان کسی رسم کو اٹھا کر شریح حصہ بنا دے رسم اگر رسم ہے اور رسم کے طور پر کوئی کرتا ہے تو کیا کرے بشرتے کہ وہ دین کے کسی حکم کسے متصادم نہ ہو جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے اور اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا ہے وہ اللہ کے نزدیک درجے میں کہیں زیادہ ہیں اور وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں یعنی ایمان لانے والے ہجرت کرنے والے جہاد کرنے والے ان کا درجہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بہت زیادہ ہے اللہ کے ہاں قربانی کو دیکھا جاتا ہے جو آدمی دین کے لیے جتنی قربانی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اس کی قدر و قیمت اتنی ہی کی جاتی یہاں ایک نکتہ سمجھ لیجئے کہ عمارت المسجد سے مراد مسجد کی تعمیر ہے مسجد کی تزیین اور آرائش ہے اگر عمارت المسجد سے مراد مسجد کی آبادی کو لیا جائے مسجد کی آبادی سے مراد نماز ہے ذکر اذکار ہے تو پھر اس عمل کی فضیلت جہاد سے زیادہ ہو جاتی جیسے ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے تمام عمال سے بہتر ہو اللہ کے نزدیک وہ عمل تمہارا سب سے پسندیدہ ہو اور تم سونے اور چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے بھی بہتر ہو اور تم میدان جنگ میں جاؤ دشمن کو قتل کرو دشمن تمہیں قتل کرے تو وہ عمل اس سے بھی بہتر ہو یعنی ایک ایسا عمل جو ان تمام نیک عمال سے بہتر ہے تو کیا میں تمہیں نہ بتاؤں تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل ہے اللہ کا ذکر ذکر الہی اللہ کو یاد کرنا یعنی اللہ کو یاد کرنا یہ ایسی عظیم عبادت ہے جو کہ تمام تر عبادات سے افضل ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے سب سے بڑا ہے اس کی حیثیت سب سے زیادہ ہے تو عمارت المسجد سے مراد اگر مسجد کی آبادی یعنی مسجد میں اعمال ذکر اذکار لیا جائے پھر تو اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے لیکن اگر عمارت مسجد سے مراد مسجد کی تزیین لی جائے آرائش لی جائے تو پھر اس کی حیثیت نفلی ہو جاتی ہے یہ زیادہ سے زیادہ فرضی کی فایہ ہو جاتی ایک روایت میں آتا ہے کہ انقریب ایسا وقت آئے گا کہ تم مساجد کی آرائش ویسے ہی کرو گے جیسے یہود اور نصارہ اپنے معابد کی کرتے ہیں یعنی مسلمان کی جو توجہ ہے وہ مسجد کی تزیین پر نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کی توجہ مسجد کی آبادی پر ہونا چاہیے اعمال پر ہونا چاہیے کہ مسجد کے اندر اعمال ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں کتنی عظیم و شان مساجد ہوتی ہیں نماز کے وقت کھلتی ہیں اور نماز کے بعد بند ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے وہاں نہ کوئی تعلیم ہے نہ تعلم ہے نہ درس ہے نہ تدریس ہے اور نہ کوئی وعد نصیحت ہوتی ہے تو ایسی مساجد سے جو مسجد کا ایک مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے مسجد کا مقصد یہی ہے کہ اس میں آبادی ہونی چاہیے اور آبادی سے مراد کہ وہاں سے مسلمانوں کو کوئی تعلیم ملتی ہو وہاں پہ کوئی وعد نصیحت ہوتی ہو لوگ وہاں جا کر دین سیکھتے ہو اور مسجد کو تو اسلامی معاشرہ میں مرکزی حیثیت حاصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو سب سے پہلے مسجد بنائی سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی اور اس سے پہلے مدینہ سے باہر قبا مسجد کی تعمیر کر کے آئے تھے اور مسجد نبوی کو تعمیر کرنے کے بعد پھر مسلمانوں کی تمام دلچسپیاں اس سے وابستہ تھی عبادات وہاں ہو رہی ہیں مشورے وہاں ہو رہے ہیں بیت المال کی تقسیم وہاں سے ہو رہی ہے جہاد کے لئے لشکر وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں سپریم کورٹ بھی مسجد ہے فیصلے وہاں ہو رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمارے ہیں خلفاء راشدین کے دور میں بھی مسجد کی مرکزی حیثیت برقرار تھی اور بعد میں بھی مسلمانوں کے خلافت کے ادوار میں ان کا پروردگار انہیں اپنی طرف سے بشارت دیتا ہے رحمت کی ان کا پروردگار انہیں بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے رحمت کی ورزوان و جنات لهم فیہا نعیم مقیم اور خوشنودی کی اور ایسے باغات کی جس میں ان کے لئے دائمی نعمتیں ہیں خالدین فیہا ابدا وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ان اللہ عندہو اجر عظیم یقینا اللہ ہی ہے جس کے پاس عظمت والا اجر موجود ہے تو گویا جو آدمی دین کے لئے قربانی دے گا تو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں پھر اس کے لئے یہ نعمتیں اور اجر موجود ہیں